ایک شخص کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا مافہ آلاللہ ہو بھی کا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ساتھ کیسا معاملہ فرمایا وہ فرمانے لگے کہ میرے آمال تولے گے میرے گناہوں کا وزن بڑھ گیا پھر کسی نے میرے نیکیوں کے پلڑے میں ایک تھیلی رکھ دی جس کے وجہ سے میرے نیکیوں کا پلڑا جو تھا وہ زیادہ ہو گیا وزنی ہو گیا اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے میری بخشش کر دی پھر میں نے اس نیکی کیونکہ پلڑے میں رکھی گئے تھیلی کو میں نے کھول کے دیکھا تو اس میں وہی مٹی پڑی تھی جو میں نے اپنے کسی مسلمان بائی کی قبر پر میں نے تدفین کے وقت میں نے ڈالی تھی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قبر پر جو تدفین کے وقت آپ نے مسلمان بائی یا بین کی قبر پر مٹی ڈالتے ہیں اس کی کتنی زیادہ عامیت ہے یہ بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اس کو لائے ہیں یا درج کیا ہے مرکات المفاتیخ میں یہ صاحبی مرکات المفاتیخ نے یہ مشکات شریف کی شرعہ ہے اور مرکات المفاتیخ کی جلد نمبر چار صفحہ نمبر ایک سو انانمے میں یہ بات درج ہے کسی نے کیا خوب کہا اور سچ کہا کہ رحمت حق بہانمی جوئید رحمت حق بہانمی جوئید یعنی رحمت حق جو ہے اللہ تعالی کی رحمت وہ زیادہ قیمت نہیں بلکہ اللہ تعالی کی رحمت تو بہانے تلاش کر رہی ہے کہ کوئی آگے بڑے اور اللہ تعالی اسے بخش دے اب معاملہ یہ ہے کہ یہ مٹی ڈالنا اس کی شریعہ سیعت کیا ہے تو جان لیجئے کہ یہ ایک مستحب معاملہ ہے اور اس کا طریقہ بھی ملاحظہ فرما لیجئے وہ یہ طریقہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کے ساتھ مٹی کو اٹھانا ہے اور پھر آپ نے میت کے سرانے کی طرف سے یعنی قبر کے سرانے کی طرف سے آپ نے اس مٹی کو قبر کے اوپر ڈالنا ہے اور یہ تین مرتبہ ڈالنا ہے پہلی مرتبہ جب آپ ڈالیں گے تو پارہ نمبر سولہ ہے اور سورہ کا نام ہے سورہ تاہہ اور اس کی آیاء مقصہ ہے پچپان اس کی تراوت بھی کرنی ہے یعنی جب پہلی بار آپ قبر پر مٹی ڈالنے کے لیے آگے بڑھیں گے یعنی مٹی اٹھائیں گے اور پھر آپ نے سرانے سے آپ نے یعنی ایسا کرنا ہے قبر پر مٹی ڈالنی ہے تو آپ نے پہلی مرتبہ پڑھنا ہے منہ خلاقناکم اس کا مونہ ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے اسی زمین سے تمہیں بنایا تھا دوسری مرتبہ مٹی ڈالنے تو پڑھیں وَفِحَا نُوِی دُوكُمْ اس کا مانا ہے اور ہم اسی مٹی میں تمہیں دوبارہ لوٹا رہے ہیں جب تیسری مرتبہ مٹی ڈالیں تو اس وقت پڑھیں وَمِنْحَا نُوْحْرِجُكُمْ تَعْرَةً اُخْرَا اور اس کا مانا یہ ہے کہ ہم اسی مٹی سے تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے تو یہ دیکھیں ایک چھوٹا سا عمل ہے اگر ہم اس عمل کو کریں گے تو اس کا بہت بڑا سواب ہے اگرچہ یہ ایک مستحب معاملہ ہے اگر کوئی کرتا ہے تو اسے سواب آسلوگار اگر کوئی نہیں کرتا تو اس پہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی جو سواب والی باتیں ہیں ان پر بھی دھیان دینا ہوگا ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کونسی آدھا کونسا عمل جو بہت چھوٹا ہی ہو لیکن اللہ تعالیٰ کو پسند آجائے اور اس کی رحمت سے ہماری بخشش ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا اور میرا ہم سب کا حامی و ناصر ہو وآخر و دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمين